السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اولاد اللہ کی امانت عظیم نعمت مرکز محبت اور بیش بہا دولت ہے جس کی پرورش دیکھ ریک اور حفاظت مسلمانوں پر فرض کی گئی انسان جہاں اولاد کی پرورش کرتا ہے وہیں اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرتا ہے بچہ بیمار ہو جائے تو علاج کراتا ہے اس کی حفاظت تو نگرانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے اور کبھی کبھی تو حالات کے تحت والدین نے اپنی جان دے کر بھی اپنے بچوں کی حفاظت کی یہ سب ظاہری چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی دیتی مگر کچھ ضرر اور نقصانات ایسے بھی ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے اس کی خبر اللہ سبحانہ وتعالی نے یا اس کے حبیب عبدالعبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور ان نقصانات سے بچنے کی تدبیر و ترقی بھی بتلائی جن پر عمل کر کے ہم نقصانات سے بچ سکتے بچے چونکہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں اور کسی چیز سے بہت جلد متاثر ہوتے ہیں اور کوئی نقصان دینے والی چیز ان پر بہت جلد اثر کرتی اس لئے بچے اکثر اس کا شکار ہو جاتے ہیں شیعاتین بھی اپنے نقصان دے اثرات بچوں پر ڈالتے ہیں جس سے بچہ بیمار اور کمزور ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی تو شیطانوں کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ بچوں کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے اور بسا اوقات موت کی وجہ بھی بن جاتا ہے چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شام ہو جائے اور رات کا آغاز ہونے لگے تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لو اور انہیں گھر سے باہر نہ نکلنے دو اور اللہ کا نام لے کر گھر کا دروازہ بند کر لو کیونکہ اس وقت شیعتین پھیل جاتے ہیں اور جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر شام کے وقت بچوں کو گھروں میں روک لیں اور اللہ کا نام لے کر گھر کا دروازہ بند کر لیں تو یہ شیعتین اس دروازے کو نہیں کھول سکتے اور بچوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس لیے خاص خیال رکھیں کہ شام کے وقت بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں کیونکہ شیعتین کے نکلنے کا یہی وقت ہے اور شیعتین اسی وقت میں بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ایک پہر گزر جانے کے بعد ان کے نقصانات کی تاثیر اللہ سبحانہ وتعالی ختم کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا کرے تاکہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کر کے ہم اپنے بچوں کو شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھ سکیں آمین یا رب العالمین